جماعت اسلامی کے نظام کار کا یہ حصہ ہے کہ جماعت اسلامی ہر سال اپنے کار قرآن کو جمع کرتی ہے اپنے ماضی کا جائزہ لیتی ہے اپنے اداف کا قائم کرتی ہے اور جماعت اسلامی ایک جامت مذہبی وجود کے طور پر اس معاشرے میں موجود نہیں ہے اس کی شنافت اسلام ہے لیکن اسلام محس ایک ممبر و محراب کی زنیاں میں بند کوئی ساکھی کوئی جامت مذہبیت کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہاں اسلام ایک تحریک کے طور پر ہے اور ایک ایسی تحریک جو اس روح زمین کے چلتے روح نظام کو نہ صرف بدلنا چاہتی ہے اس کی بنیادوں کو دھڑنا چاہتی ہے بلکہ اس سلچشمہ کا جب پہنچنا چاہتی ہے جسے اقتدار کا سلچشمہ کہا جاتا ہے چنانچہ جماعت اسلامی اپنی حکمت اعملی بناتی ہے اور جماعت اسلامی ہے جیدہ تحریک کے طور پر وقت اور حالات کے چیلنجے کو ہر سال اس کا جائدہ لے کر اس کے انگیز اس کو انگیز کرتی ہے اپنی حکمت کری اور اپنے احضاق کا قائل کرتی ہے جماعت اسلامی کی تاریخ جماعت اسلامی خود اپنے وجود کے اندر ایک تاریخ بن چکی ہے جماعت اسلامی تاریخ ستر سال کے اوپر محیط ہو چکی ہے کسی رجبات سے بھی دیکھا جائے تو اس وقت کوئی تحریک اسلامی سروع زمین پر ایسی نہیں ہے کہ جس کی اپنی تاریخ جسے داخلی وجود ستر سال کے اوپر محیط ہو اور ستر سال کے اوپر یہ وجود نئے محیطوں کے اوپر پیش نتمی کا ہوا مارچ اپ کرتا ہے اور یہ کوئی ایسا وجود نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ یہ تو رہے ہو کہ یہ تو کوئی ماضی کا مزمہن سا توی وجود ہے بلکہ آج کا منظر نامہ تو بالکل دوسری کیفیت پیش کر رہا ہے لیکن جماعت اسلامی کی یہ تاریخ محض ہاتھوں کے ہتھیلی پہ سرسوں جماعت کا عمل نہیں رہا بلکہ جماعت اسلامی نے لمحہ بلمحہ قدم با قدم ہر دور کے ہر چیلنج کو انگیز کی اور اس تاریخ کو جو کارکن اپنے سامنے اپنے ذہن میں مستحضر نہیں رکھے گا اور یہ خود کارکن کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے اس تاریخی شروعوں کو ہر وقت اپنے ذہن کے اندر تاریخ رکھے کہ جماعت اسلامی کی اپنی تاریخ کیا ہے جماعت اسلامی کی تاریخ ایک وہ تھی کہ جب لوگ اسلام کا صحیح شعور شناف نہیں رکھتے تھے جماعت اسلامی اس کا صرف ایک مفکر اور ایک فرد کا نام تھا اور جماعت اسلامی صرف ایک پرسے کا نام تھا جس کا نام ترجمانوں پردانا ہے اور جماعت اسلامی نے بالکل سے اپنے اس سفر کا آغاز کیا اسلام کی اسطلاحیں مختلف تھیں اسلام کا تصور مختلف تھا اسلام کا وجود مختلف تھا اور اسلام کا جائرہ محدود تھا سید ابو العالی محدودی نے ایک شکر کے ساتھ اس پروے زمین پر ظہور کیا انہوں نے اپنی اسطلاحیں متعرف کرائیں اور ان کو مقبول مقبولیت کی مراج کا کہہ جایا انہوں نے اسلام کا انقلابی شعور اور ایک نیرہ دین پیدا کیا اور اپنے سلام کے جید علماء کرام اور بڑے بڑے مدارس اور منظر مجالوں کی موجودتی میں ایک موجوان کی حیثیت سے جس کے چہتے داری میں نہیں نکلی تھی اس وقت اس نے اسلام کا اور پہلے دین کا ایک ایسا کام شروع کیا کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ایک لہلاتی فصل کے اندر تبدیل کر دیا ہے جماعت اسلامی نے سید مودودی نے اپنے اسطلاحوں کو پہلے دین پر آیا سید مودودی نے انسانوں کو ایک نیا تاریخی شعور عطا کیا سید مودودی نے اسلام کا ایک نیا پہلے دین پر جا کیا سید مودودی نے اس کو منظم انسانی جو شکل آتا کی اور سید مودودی نے اللہ کی دی ہوئی توفر سے اس کو ایک زندہ دعوے تحریک کے اندر تبدیل کر دیا اور سید مودودی نے خود ایک نئی دنیا کو تخلیق دیا اور اسلام کے بطن سے ایک نیا اسلام ایک متحریک اسلام جاند و ساکت محدود و سیدہ اسلام کے نقابلے میں ایک متحریک پھیلتا ہوا انقلابی اسلام اسلامی انقلابی اسلام نے اس روح زمین پر بسنے والے تمام ذہنوں کو مطمئن کیا اور نہ صرف یہ کہ مطمئن کیا بلکہ ان کو اس قرم تنمائندہ اور اسلام کا ایک متحریک کاربن ایک انقلابی کاربن اس کو تبدیل کر دیا کتنا بڑا چیلنج تک ہوگی کہنے کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے یا کہی جا سکتی ہے لیکن یہ تو وہ تاریخ ہے کہ جو کچھ افراد ضرور موجود ہوں گے جو تاریخ کے ان تمام مرحلوں سے گزرے ہیں اور جنہوں نے اسلامی تحریف کی وہ تاریخ کی جو پردیر سے شروع ہوئی ہے اس کے مختلف ادوار کو دیکھا ہے جس وقت یہاں پر موجود ہوں جماعت اسلامی نے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے ایک اتنا بڑا لٹریشر پیدا کیا اتنا بڑا لٹریشر پیدا کیا کہ اس وقت اس روحیل پر کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے پاس جس کی پشت پر ایک بڑا لٹریشر کھڑا ہو اور جس کے پاس استضلال کی اتنی بڑی طاقتی بڑی قوت ہو جو جماعت اسلامی کے پاس ہے ایک موضوع ایسا نہیں ہے جس پر جماعت اسلامی نے اپنے پار اپنے فلسفے اور اپنے نظریات ایک لٹریشر کی صورت میں دنیا کے ساتھ پیش نہ کیا کس دور میں جماعت اسلامی نے یہ کام کیا اس دور میں جماعت اسلامی نے یہ کام کیا کہ جب دنیا خود ایک انقلابی لہر کی زج میں تھی جسے سوشلسٹ انقلاب کومنسٹ انقلاب اور سوشلسٹ دنیا کہا جاتا ہے دنیا ایک ایسے صحب اندر مقدلہ تھی کہ جسے سرمایہ دانا دنیا کی چٹا جو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں چنگیا جائے جس کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ بھی فلسفے اور نظریات کی ایک ایسی تاریخ تدلال کیے کہ ایسی تاریخ کھری تھی کہ کسی رہنوں گماعت کے لیے یہاں نہیں آسکتی تھی کہ کوئن ان کے سامنے باہر کر سکتا ہے لیکن گماعت اسلامی نے اپنی بات کا آغاز کیا تہنیروں کے ذریعے اس کا آغاز کیا اس کو پہنا شروع کیا اور جب لوگوں نے پہنا شروع کیا تو ذہنوں کو کہ مصفر کرنے کا اور ذہنوں کو فتح کرنے کا اور ایک بہت بری نظریاتی حضرت اس روز زمین پر برپا ہوئی لوگوں نے ایک اجامت سے متحرک ہو گئے جو کسی اور طفولتیں سفر تقدیم کی اور یہ اتنی بڑی نظریاتی حضرت کی کہ کسی سیاسی جماعت کو اور کسی تحریک کو آج یہ امتیاز آسل نہیں ہے جو امتیاز جماعت اسلامی کو آسل ہے اور یہ نظریاتی حضرت ایک ملک کے اندر نہیں ہوئی ایک خطے کے اندر نہیں یہ نظریاتی حضرت اس پوری روح زمین کی اوپر ہوئی اور جہاں جہاں یہ تحریک آگے کرتی گئی لوگ بے زبانی پریفیت میں اس کو سمجھتے تھے اور پھر اس کو اپنی مقامی زبانی صورت میں لیٹریچر کی شکل عطا کرتے تھے اور ڈھالتے تھے دیکھ سہی دیکھتے دنیا کی ساٹھ سٹر پچھتر زبانوں کے اندر نقل ہوا یہ کوئی معمولی بات یہی احساس آج اگر کسی جماعت کے پاس ہوتا تو اس تب نمالوں نے اناس کر رہی ہوئی ہمارے تاریخ کا ایک مرحلہ و مرحلہ تھا اور یہی کو دور تھا کہ جب جماعت کے کارکن کی امتیادی شناق یہ تھی کہ لیٹریچر اس کی شناق تھی ہاتھوں میں کتابیں اس کی شناق تھی پڑھنا اور پڑھانا اور شناق تھی اور اس کا جتنا دعوتی عمل تھا وہ اسی پڑھنے کے لانے اسی بہت و مبائسے انہی خیالات و افقار کی منتخلی کہ لوگ مولانا جو نہیں پڑھنے تو تیار ہاتھا تھا جس کو مولانا مدد کے خلاف جتنا پروپیوینڈا کیا گیا مذہبی بغیر مذہبی جائروں سے جو کچھ پروپیوینڈا کیا گیا تو جو نہیں پڑھتا تھا لوگوں نے مولانا مددی کے نام مٹا کر کہا جب تم یہ چیز پڑھو تو صحیح اور جب کوئی بغیر مددی کے ان پہلیروں کو پڑھتا تھا تو اس کے دل و دماغ کے دنیا بدل جائے اور جماعت اسلامی نے یہ محاصر کیا ہے یہ سفر تیارا ہے اور اس سفر کو تیارا ہے اس دہائی کا پورا عرصہ گزرا ہے اور یہ دو چار درستہ نہیں ہے یہ پوری دہائی پوری نصف دہائی کا ایک عمل ہے جب تو یہ تحریک ذہن پرکر کی سطح پر یہ پیش ختمی ہے اور اگر اس کا ایڈینڈا اس کے بھی آگے ہو تو پھر اس کی شنا اس کے دوئیے کشمکش کا دائرہ آف اور کیلنجز اور سردرمیوں کی صورتیں اور اس کی ظاہری اور داخلی شنا ان سب کے اندر بھی وقت اور حالات کے ساتھ تبدیلی اور تغیل کا عمل جائے گا یہ وہ جانا ہے کہ اس سے مطابقات پیدا کرنا کوئی آدمی کام نہیں ہوتا ہے اور منزل یہی کٹھن ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں کہ وہ بدل پر بھی حالات اور وقت کیلنجز کے ساتھ تبدیل شدہ حکمت عملی آگے بڑھ گئے جماعت اسلامی کا یہ مرحلہ کیونکہ جماعت اسلامی کے پیش نظر مکمل نظام زندگی اور مکمل اسلامی انقلاق جماعت اسلامی کے پیش نظر اس روح زمین کی مکمل سو فیصدی کائی پلٹ اور ہم سو فیصد سے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی پیچھے ہٹنے والا نظریہ اور تصور کے پاس نہیں رکھتے ہم پوائنٹ ون پرسنٹ کی مفاینت بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ کمپرمائز کا کوئی سی کا لفظ بھی ہٹنے کے اندر نہیں پائے جاتا ہم سو فیصد تبدیلی کام ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کے پر مفاینت نہیں کر سکتے